ہمارے معاشر میں آج بھی بلا تخصیص ساس بہو کا جھگڑا چل دا ہے آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس میں زیادہ قصور وار کون ہے اور اس کا مناسب حل کیا ہے اس میں سب سے زیادہ قصور وار کون ہے آپ ہیں خامد نمیہ اگر آپ توازن قائم کر سکیں تو کبھی جھگڑا نہ ہو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغضوب قوم ہیں لیکن تاریخ بتاتی کی جیسے قرآن باگ میں بغیر ہے ان پر دو دوہ زبردست تباہی آئی اور فلسطین سے نکالے گئے اب ان کے بارے میں مسلمانوں کی پالیسی کیا ہو ان کا یوروشلم پر حق تسلیم کر لیا جائے جیسے گرم مالک کر رہے ہیں ہرگز نہیں جد و جہد کریں جہاد کریں یوروشلم پر ان کا کیا حق ہے اللہ نے تو ان کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ تباہ و برباد ہوں سارے کے سارے جانوار اگر خدای ہدایت مطلب عمل کرتے ہیں تو وہ بیمار کیوں ہوتے ہیں بیماری بھی اللہ کے نظام میں ایک نظام ہے نظام میں بعض غلط چیزیں از خود آ جاتی ہیں گھاس کھا رہے ہیں لیکن گھاس میں اگر کوئی غلط چیز بیماری کے جراسیم آگئے تو جانوار ان کو نہیں سون سکتا زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے تنگ آ کر اگر عورت بچہ جائے کروا دیتی ہے حرام ہے نازائز ہے آپ اور احتیاطیں تو کر سکتے ہیں یہ ہرگز ہرگز کسی شکل میں جائز نہیں ہے اسقات حمل یہ بالکل قتل کے مترادف ہے بعد میں اللہ کے نافرمانی کے افسوس ہوتا تو کیا اس کا کفارہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے صرف توبہ دینی اور دنیوی علم کے اضافے کیلئے کوئی دعا بتا دیں وہ دعا بتاتا ہوں جو اللہ تعالی نے حضور کو بتائی ہے اب بتانے والا دیکھیں اور شاگرد دیکھیں نہ شاگرد سے بڑا کوئی شاگرد ہو سکتا ہے نہ بتانے والے سے کوئی بڑا بتانے والا ہو سکتا ہے فرماتے ہیں قل اے ہمارے حبیب تم یوں پڑھا کرو رب زدنی علمہ میرے پروردگار میرے علمہ اضافہ فرمالے رب زدنی علمہ اور سچی بات یہ ہے کہ حافظے کے لئے اور علم کی افضائش اس سے بہتر میرے علم میں دعا نہیں ہے خواتین کے لئے بیوٹی پارنر چلانا کیسا ہے اگر حدود و قیود میں رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ اگر عوام با کے بالوں کو گودھنا شروع کر دیں اور وہ خلاف شرع بات کریں گے تو ناجائز ہوگا بیوٹی پارنر بزارت خود میری نظر میں اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں کہا جاتا ہے کہ احادیث حضور کی وسال کے تقریبا دو سو سال بعد جمعونا شروع ہی اور احادیث کی بہت ہی قلیل تعداد ایسی ہے جو کہ آثنٹک مانی جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے مجھے ایک بات یہ بتا دیں اور سوال ہے اس میں اگر احادیث حضور کی وفات کے سوہ دو سو سال بعد یا اڑھائی سو سال بعد یا تین سو سال بعد جمع ہونی شروع ہوئی تو مجھے یہ بتاؤ کہ اڑھائی سو سال تک کسی نے نماز بھی پڑھی کے نہیں پڑھی کسی نے روزہ بھی رکھا کے نہیں رکھا کسی نے زکاة بھی دی یا نہیں دی اس لیے کہ نماز کی ساری تفصیل تو حدیثوں میں لکھی ہوئی یعنی عقل کے اتنے کورے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں نماز کی تفصیل قرآن میں تو ہے نہیں روزہ کی تفصیل زکاة کی تفصیل حد کی تفصیل حد میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا قرآن میں تو ہے نہیں ساری کی ساری احادیث میں ہیں احادیث کے بارے میں آپ کا فرمانی ہے کہ یہ سوہ دو سو سال بعد شروع ہوئی لکھنا تو سوہ دو سو سال کے دوران حضور کی وفات سے لے کے سوہ دو سو سال تک کسی نے نماز بھی پڑھی کے نہیں پڑھی تو کیسے پڑھی کہاں سے سیکھی حد کیا تو کیسے حد سیکھا کہاں سے سیکھا بھائی احادیث ساری کی ساری حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے لکھی جا چکی تھی میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے وہ پڑھ لیں بہت چھوٹی سی کتاب ہے سینتیس صفحے میں نے لکھے اس موضوع پہ لیکن سینتیس صفحے لکھنے میں مجھے چھے مہینے رات دن لگے آپ کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ وہ ایک گھنٹہ لگے گا میرے چھے مہینے لگے مدینہ میں بیٹھ کے وہ جو کتاب ہے یہ انگریزی میں بھی ہے میں نے تو عربی میں لکھی تھی جہاں بہتانہ جس میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتانہ تو اس میں ایک بہتان یہ بھی ہے کہ احادیث جو ہیں وہ باگ میں لکھی گئی میں نے کمز کے مسلمے پہتیس کتابوں کا ذکر کیا ہے جو حضور کے زمانے میں حدیث کی کتابیں صحابہ کے ہاتھوں میں موجود تھی بھئی حضور نے اپنے گورنرز کو حضور ہیڈ اف دی سٹیٹ بھی تھے صدر مملکت اور بادشاہ بھی تھے حضور نے کوئی ریٹن آرڈرز بھی کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے اپنے گورنرز کو اپنے سپسہ الاروں کو اپنے ماتحتوں کو افسروں کو صرف انہی آرڈرز کو اللہ ان کا سایہ قائم رکھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بزارے بیمار ہیں آج کے دعا کریں اللہ انہیں شفاہ دے انہیں وسائق نبویہ کے نام سے انہوں نے ایک موٹی جلد صرف حضور کے ان آرڈرز کو مرتب کیا ہے اور حدیث کی اتنی موٹی کتاب تو یہ آرڈرز تو حضور کے زمانے میں مرتب ہوئے یا نہیں ہوئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیشنز دی ہیں بے شمار لوگوں کو لکھوائی ہیں احکامات لکھوائی ہیں اور پھر بے شمار صحابہ حضور کے زمانے میں مستقل بیٹھ کے احادیث لکھتے رہتے تھے انہیں عبداللہ بن عمر بن آس بھی تھے اور حدیثوں کے بہت سے کتابیں صادقہ ہے فنا ہے مطرف صاحب حضور کے زمانے میں موجود تھی یوں کہو اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین